پاک ارب ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل سوسائیٹی کے ڈپری ایڈمینسٹریٹر سمیت مطادد پراپٹی ڈیلرز کی گرفتاریوں کا امکان ڈپری ایڈمینسٹریٹر اور پراپٹی ڈیلرز آصف تتلی کی کرپشن کے خلاف نیب کو ٹھوچے واحد محصول نیب نے ایک روز پاک ارب سوسائیٹی کے دفاتر کو سیل کر دیا تھا ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال آرازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایس ایچو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کاپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹس علی اقبہ قریشی کے ریمارکس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کو میرے کاف کیا تھا سیکیورٹی کے نام پر سڑکوں کو بلوک نہیں کیا جا سکتا حمزہ شہباز کی رہائشگاہ کے باہر قائم رکاوٹیں ہٹائی چاہیں ہائی کورٹ کا حکم آئی جی پنجاب اور سی سی پی او سے عمل درامت کی ریپورٹ پچیس سپتمبر تک طلب تجابزات کی خلاف کو اپریشن کہا کہا ہوا کتنے زمین واگذار کرائی کتنے پلازے میں سمار ہوئے وزیر بلدیات نے بلدیہ اسمہ کے تمام افسران کا اجلاس طلب کر لیا میرے نظر انداز اجلاس میں نہ بولایا میرے بغیر ماہ تحت افسران کا اجلاس سمجھ سے بالا تر ہے میرے کا شکوا پنجاب میں ریلوے کی تین لاکھ سٹھ ہزار کنال آرازی پر قبضہ لاہور میں ریلوے کی نو ہزار پانچ سو اکتر کنال آرازی پر قبضہ مافیا کا راج عدالتی حکم پر پنجاب کے چھتے سیزلاح کی ریپورٹ مہتمین ریونیو میں جمع حمزہ شہباز کی شاہ عالم میں یوسی چیرمن عارف نسین کشمیری کے دفتر آحمد حمزہ شہباز کا عارف نسین کشمیری سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تازیت گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے حسن کاسمی کی قیادت میں تحریک نفات فکر جوافریہ کے وقت کی ملاقات گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے مسلح کا احترام سب پر لازم ہے لندی پول پاور پروجیکٹ میں بائیس کروڑ روپے کے فرنس آل چوری کا معاملہ نیب نے ایک اور ملزم غلام شبیر کو گرفتار کیا ملزم کو جسمان ریمان کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ٹھیکے داری نظام نامنظور پیرا میڈیکل سٹاف سرپا احتجاد سرویسز ہسپتال میں میڈیکل سٹاف کی ہرتال کانک چھوڑ دیا احتجاج کے باعث مریضوں کو مشکلات اشیانہ اقبال سکینڈل فواد حسن فواد عدالت میں پیش نیب حکام ملزم کے جسمان ریمان کے صدا کریں گے فواد حسن فواد کا پہلے ہی ستر روزہ جسمان ریمان مکمل ہو چکا زمانت خارج ہونے پر مدائی اور ملزم گھتم گھتا ہائی کوٹ کا ہاتھا میدان جنگ بن گیا ایک دوسرے پر گھونسوں اور مکوں کی بارش پولس اہلکار بھی فریس ٹائل فائٹ دیکھتے رہے تاخیر کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ رقم ڈیم فنڈ میں جائے گی ڈی جی ایل ڈی افسران کے لیے سزا تجویز کر دی آمنہ امران کی دوسرے روز بھی کلی کا چہری لوگوں کے مسائل سنیں ایڈیشنل ڈی جی کو ون ونڈو پر کاؤنٹر قائم کرنے کا حکم خرافروشی ہرگز برداشت نہ کی جائے گے ڈیپیٹی کمیشنر انوارو الحق کی زیرے صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو چھوٹی دکانوں کے ساتھ بڑے سٹورز کو بھی چیک کرنے کی ہدایاس ناکس کارکردگی والے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو سرینڈر کر دیا جائے گا ڈیپیٹی کمیشنر بڑے گھروں سے لکشری ٹیکس وصول کرنے کا معاملہ مہکمیک سٹائس نے ڈھائی ماہ میں ستر لاکھ روپے سے زائد کی ریکاوری کر لی شہریہ کو لکشری ٹیکس تعدائیگی کے لیے تیس سپتمبر تک کی محلت اور مزنگ پولیس کا جوئے کے اڈے پر چھاپا درجن سے زائد ملزم کی رفتار داؤ پر لگی رقم برامت مقدمہ درچ سندو سندر پولیس کی کارروائی مقصود اور پلہ منشیات میں گرفتار ہوا ایک کلو سے زائد چرس برامت